سعالبہ بن نبی مالک نے بیان کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مدینہ کے خواتین میں چادریں تقسیم کروائیں ایک امدہ قسم کی چادر باقی بچ گئی تو ایک صاحب نے جو وہیں موجود تھے عرض کیا یا امیر المومنین یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو دے دیجئے جو آپ کے نکاح میں ہیں ان کا اشارہ حضرت عمر قلسوم بن تعلی رضی اللہ عنہ کی طرف تھا لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے کہ حضرت عمر صلی اللہ عنہ ان سے زیادہ مستحق ہیں حضرت عمر صلی اللہ عنہ کا تعلق قبیلہ انسار سے تھا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ غزوہ احد میں وہ ہمارے لئے پانی کی مشک بھر کر لاتی تھی صحیح بخاری حدیث نمبر 4071